پبلک سرویس ڈلیوری جو ہے جو ہمارا مقصد ایڈمیسٹریشن کا اس کو پورا کیا جائے کہ کوئی بھی بندہ آئے اس کی بات سن کے اس کو بتایا جائے کہ آپ کو کیا مسئلہ اور یہ کیسے حل ہوگا یہ چیز جو جس بندے کو آپ جب بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ایک اندر سے سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ جی میری بات سن لی گئی ہے اور میرا یہ یہ پرسیجر ہے جس کے تھو میرا ایشو سورگ ہوگا اس مینجمنٹ سسٹر میں اس کا ہم نے ایک پورا سیٹ اپ بنایا ابھی آپ لوگوں سے اپنے ایریا میں لوگوں سے پوچھیں ہم نے چلاہ سٹی کے جتنے بھی ایڈیاز ہیں ان کی صفائی ایک دفعہ کر دی ہے اور اب دوسری دفعہ بھی ہو رہی ہے ڈیلی کے بیسس پہ ہماری ٹیمز کام کر رہی ہے اندالیوں کی صفائی ہو رہی ہے روڈ کی صفائی ہو رہی ہے صبح کے ٹائم شام کے ٹائم ٹیمز کام کر رہی ہے میں ڈیلی اس کو اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ بھی اپڈیٹ کرتا ہوں آپ لوگ اس کو اپریشیئیٹ بھی کرتے ہیں تھور ہربن کا جو ایک بہت بڑا تنازحہ تھا جو نائنٹین فٹی فائف سے چال رہا ہے اس کے اوپر میں نے ایز این ڈی سی اس پہ آکے ایک ایک ایکشن لیا کوئی سٹارن ایڈمیسٹریشن ہمارے ساتھ تھی ہماری باقی ٹیم نے مل کے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور اب الحمدللہ یہ ایشو ایک ہائیس لیول پہ نیئر ٹو سیلوشن ہے انشاءاللہ تو اس کے اوپر یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بہت سارے پہلے کام ہو چکا لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ اس ٹائم کے اندر اس کو ہم ختم کریں گے اس کے بعد ایک لورک تانگیر کا پاور پروجیکٹ تھا وابڈا کا جس کے اوپر میرے جب میں نے جوائن کیا تو اس کے اوپر بہت سارے ایشو تھے پچھلے چار پانچ مہینے سے وہ ایشو صالد نہیں ہو رہے تھے اس کے اوپر بھی میں نے پرسنل پین لے کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی ان کو بلایا پھر ہم ان کو وابڈا میں اسلامباد لے کے گئے اسلامباد میں چیئرمن وابڈا اور جی ایم وابڈا کے ساتھ ہم نے مینٹنگ کی اس کے بعد اس کے منٹس اور مینٹنگ نکالے اور اس مسئلے کو وانس فر آل ختم کی ایک حق میں یہ ایشو مجھے بتایا گیا اس کے بعد ہم نے سیکٹری فوڈ اور منیسٹر فوڈ سے اس کے اوپر اس کی ایشو کو نشپ کیا سیکٹری فوڈ یہاں پر خود آئے انہوں نے سی ایسو کے ساتھ میل کے ہمیں بتایا کہ آپ ایس وردی پروسیجر جو ہے اس کی سٹارٹ کریں اس پرسمنٹ لوگوں کو دینا شروع گئے انہوں نے اپنا میجسٹریٹ بھیجا ٹرکس کے اوپر یہ سارا کوئی لوڈ کر کے اور یہ ہمیں لوگوں تک بچایا اسی طرح وہاں پہ ایک کمیٹی کا ایشو آ رہا تھا باقی جو ہمارے 24 پوائنٹس ہیں ہر جگہ پہ کمیٹی بنی ہیں کچھ دو تین جگہ ہیں جہاں پہ کمیٹیز دی بنی کمیٹی جب بن جاتی ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ لوکل لوگ ہیں سارے تو جب لوکل لوگ کی کمیٹی بنتی ہے تو اس میں ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں یہ اتنی بوریاں وہ لوگ آپس میں خود تقسیم کرتے ہیں اس کے اندر جو مین پرابلم ہے سیکٹری فوڈ سے بھی ہم نے ایک کیا کہ جی یہ جو کوٹا ہے وہ مردم شماری جو پرانی اس کے مطابق گرمنٹ کو ملتا ہے اگر یہ نیچے کیس ٹیک اپ کریں اور یہ نئی دوزر سترہ کی مردم شماری کے مطابق ملے تو اس سے یہ حالات بہتر ہوتا ہے اگر ایسی کوئی چیز ہے تو سیکٹری فوڈ اس کو خود دیکھ رہے ہیں میں ہم سے دوبارہ بات کرلوں گا اگر کسی کا کوئی ایسیو ہے تو وہ میرے پاس آفس میں آسکتے ہیں سیکٹری فوڈ سے چیک کرلوں گا ان کے مطابق اور ان کے ٹیمز کے مطابق وہ خود یہ ڈسپرز کرتے ہیں بیسیکلی ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں ماں پر میجیسٹریل کوروڈ میجیسٹریل کھڑا ہوتا ہے تاکہ کوئی لڑائی جگڑا نہ اور آرام سے خیر خریت سے یہ گلدوں کے لگوں کو دیکھ سکتے ہیں بجلی کے بارے میں بجلی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے مینلی اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ سبیوں میں ہماری جو سپلائی ہے جو پرڈکشن ہے اس کی وہ کام ہوجاتی ہے سپلائی آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے سپلائی آپ کی کام ہوجاتی ہے اب ہماری جو اس کی اوپر جو ہم نے مین ایکشن لیا ہم نے یہ تو فیکٹ ہے ہمیں پتا ہے کہ جی سپلائی کام ہے تو اس حساب سے منیج کرنا ہے تو میں نے ایکسین وارٹنل پار کو بتایا کہ جی آپ جو ہے ایسا کریں کہ آپ ایک شیڈول بنا دیں اس شیڈول پہ آپ چلیں اور اس شیڈول کے مطابق وہ شیڈول آپ اس میں میڈیا میں بھی دے دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ جی ماری بجلی کب آئے گی اور کب جائے گی تو یہ شیڈول وہ نے بنایا اس کے بعد میں نے کھلی کچھری کا ایک بھی سٹارٹ کیا ہے کہ ایکسین وارٹنل پار کو بتایا کہ ہر علاقے میں جا کے کھلی کچھری لگائیں وہاں کے لوگوں کے مسئلے کو سنیں اب ان میں سے جو مسئلے حال ہونے والے ہیں وہ میجٹ حل کریں جو آپ جو سیکٹری وارٹنل پار سے ہونے والے ہیں یا آپ کو کوئی اس میں ریسورسز یا سپورٹ چاہیے تو مجھے بتائیں میں آپ کے اس میں ہلپ آؤٹ کروں گا تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے بجلی والا ایشو کے اوپر ہم اس کے اوپر ہی ریپورٹس ایکسین وارٹنل پار سے لے رہے ہیں اور اس پر بڑا سٹرکٹ ایکشن لیں گے اگر کوئی نہیں کام کرے گا تو اس کو یہاں پر رہنے کا ہاتھ نہیں